موازی بلندر دپاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السلام الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیراً کثیراً فجاء محمد سراجاً مریراً فسلو علیہی کثیراً کثیراً اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعاق نعبدو و ایعاق نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین کریم و نحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ذل ذل دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ذل ذل دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لڑ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے و لئے لئے تری ظلف محمبر کا وظیفہ و شم تری آرز دابان کی سنا ہے یہ لکھ کلم تیری قسم ٹوٹ گئے الفاظ کی ہاتھا سے تری شان برا ہے ایک ستارہ نا عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا قملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا نہ تھے فرشتے نہ تھا آدم نہ تھا ظاہر خدا پہلے بنے ساری خدای سے محمد مصطفیٰ پہلے ذکر تیڑے جاردہ مولا کرندہ رہ بنہا ہوش میں ہیں آپ آپ ہوش میں نہیں لگتے مجھے ذکر تیڑے جاردہ مولا کرندہ رہ بنہا میں بھی راضی تو بھی راضی میں بھی راضی میں بھی راضی تو بھی راضی تو بھی راضی میں اپنا ہاتھ دھرے دا رہ بنہا تیڑا میڑا ایک جو ہے محبوبتہ ولئی کروں تو اتنا گھندا رہ بنے تلے میں جمیدہ رہ بنہا پسط عزت و احترام کے لائے سٹیج پر تمام علماء کرام سادات کرام نادخانہ نے عزام اور صدر مجلس خان صاحب اور تمام جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبرانے اللہ تبارک و تعالی انہیں دربار شیف کی خدمت کما حق کہو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر بھی کرم فرمایا کہ ولیہ کامل مرد مجاہد آپ کے دربار پر آپ کو بھی حاضری نصید ہوئی اور مجھ گناہکار کو بھی اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ صاحب مزار کے صدقہ سے آج میں آپ کے ساملے پیش ہوں اور یہ میرے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی سلسلے کا کوئی صاحب زادہ کسی کے گھر تشریف لاتا ہے تو اس کے تمام بزرگوں کی نگاہ اس مجلس میں اس گھر پر پڑی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میرے بچوں کے ساتھ کیا صلوق کیا جا رہا ہے تو آج آپ جو بھی میرے ساتھ صلوق کر رہے ہیں میرے بزرگ اباوجدان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور صاحب مزار نے نظر فرمائی آپ بھی حاضر ہو گئے میں بھی حاضر ہوں اور ہمارے حضور کی سیال ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک کوئی مرید کوئی آدمی درکاہ پر حاضری نہیں پیش کر سکتا جب تک صاحب مزار کی مرضی اس میں شامل نہ ہو آج اگر حضرت سید ناپیر محسن علی شاہ صاحب دخاری رحمہ حضورت تعالی آپ نے آپ کو بھی اور مجھے منظور فرمایا ہے تب ہی آپ بھی حاضر ہے اور میں بھی حاضر ہوں پچھلے تقریباً دو سال سے مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ حاضر ہوں اور میرے آمد کے بڑے چلچے بھی تھے پر حضرت نے منظوری نہیں دی اور میں حاضر نہیں ہو سکا اس بار حضرت سید ناپیر محسن علی شاہ صاحب نے منظوری دے دی ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ ان لیٹ مذرگوں کا صدقہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اللہ نے اس میں بھی وسیلے کا حکم فرمایا ہے حاضر ہیں آپ حاضر بیٹھے ہیں توجہ میں بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیم کہ ہم تجھ سے ہی تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد جاتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے باوازِ قلد کیجئے سبحان اللہ بس یہ چاندھ لفظ ہیں انہیں پہ غور اور تقریر خاطر ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیم ہم دیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم ولیوں کے وسیلے کے قائل ہیں تمام کے تمام قائل ہیں کبھی تو آئے پیٹھے ہیں اس طرح بات ہے کہ نہیں ہے ہم وسیلے کے قائل ہیں اللہ بھی ہمیں اس آئے مبارکہ میں وسیلہ ہی لگتا ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو سبحان اللہ کہیے آپ نے مرکزِ سبحان اللہ پاندنا ہے اور میں نے بذرگوں کا وسیلہ پاندنا ہے اللہ نے فرمایا ہم ہم تواج سے تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تُجھ سے تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لغض تو ہے جہاں جمعہ کہا ہے لغض اللہ نے یہاں کیا لگائے ہیں جمعہ کے لغض لگائے ہیں حالانکہ نماز تو میں اکیلہ پڑھ رہا ہوں لف تو یوں ہونے چاہیے تھے ایہا کا عابد ہو مالک میں تمہاری نماز پڑھ رہا ہوں ایہا کا استعید اور میں تجھ سے عبادت تجھ سے مدد چاہتا ہوں لف تو یوں ہونے چاہیے تھے یہ کیوں جمع یہاں کیوں لگایا گیا کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور ہم تجھ سے جناب والا تیری عبادت کرتے ہیں بات بکتی نہیں ہے بات سمجھ نہیں آتی بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ غیہ کا عابد ہو کہتا مالک میں نماز پڑھ رہا ہوں مالک میں تجھ سے عبادت کی طلب چاہ رہا ہوں اور میں تمہاری عبادت کر رہا ہوں اور تمہاری نماز پڑھ رہا ہوں اور لف جمع کے ہیں مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اللہ نے یہاں وسیضہ دیا ہے فرمایا تم اکیلے اگر نماز پڑھنے آؤ تو نماز نہیں ہوتی ہے آپ یہاں پہ نہیں موجود آپ باہر وزار میں گھوم رہے ہیں جو یہاں ہوتے تو سبحان اللہ نکلتی ہے کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے وقت و تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہاں جمع کا سیغہ لگا کہ کیا مراد ہے کون لوگ مراد ہے کون لوگ مراد ہے بندے نے پوچھا مالک وہ کون لوگ مراد ہے اللہ نے فرمایا انامتا علیہم جن پر میں نے انام فرمایا ہے اچھا بندہ تھا نا اسے نہیں بتا تھا مالک بتاؤ تو سہی کون انام والا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انامتا علیہم انام والے جو لوگ ہیں نا من النبیشین والصدقین والشہداء والصالحین فرمایا اگر تم اکیلے نماز پڑھنے آئے ہو اکیلی کوئی سے مدد چاہنے آئے ہو تو یہ تیری نہ اکیلی نماز ہوتی ہے نہ تیرا اکیلی عبادت ہوتی ہے نہ میری اکیلی تمہیں مدد ملے گی فرمایا مدد کسے ملے گی ان انتالی ہن جو لوگ امان دائے اگر ان کے نقشے قدق پہ چلو گے تب میری مدد ملے گی تب میں تمہارے ساتھ رہوں گا تب میں تمہاری عبادت ملے گا فرمایا مولا وہ کون لوگ ہیں مولا نے فرمایا وہ چان لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جی وہ چار لوگ ہیں وہ چار قسم کی حسنیاں ہیں جو میرے انعام والی ہیں فرمایا کیا فرمایا من النبی جی نبی جو ہے وہ میرے انعام والے ہیں فرمایا واس ستی کی ستی کی اکبر میرے انعام والا ہے آپ یہاں پہ نہیں بیٹھے جب تو آپ عاشق نہیں ہیں جو عاشق ہے تو پھر ابھی تک کسی کو دل نہیں دیا جو دل دے بیٹھتے ہیں آپ جو ان کے دربار پہ آئے بیٹھے ہیں جو عاشق کے سمندر گزرے ہیں جو محبت کے سمندر گزرے ہیں جو میں نے واقعہ یہ سن رکھا ہے کہ جب ہمارے دادا حلو یہاں پر تشریف لائک لے اس وقت آپ اور آپ کو آپ کو لینڈ لے گا دی تھی آپ اٹھے اور پوچھا کہ جہاں کسی کا دربار بھی ہے فرمایا ہاں ایک ولی کا دربار بھی ہے فرمایا کس ولی کا دربار ہے فرمایا نام کسی کو نہیں بتا آپ نے فرمایا آؤ چلو اس کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں لوگ حاضر ہوئے دربار پہ آپ حاضر ہوئے حضرت میرے دادا جی حضرت سیدنا غلام ربانی شاہ صاحب گلانی لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت کو باہر کھڑا کر دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے میں نے ایک امام صاحب کا واقعہ بڑا تھا کہ جب ان کی درباروزے پر حضور سیدنا غوث پاک گئے تھے انہوں نے اپنی مزار سے اٹھ کر حضور غوث پاک کا استقبال کیا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا مردہ بھی قبر سے اٹھ کر کسی کا استقبال کر سکتا ہے تو مردہ سے پوچھا کہا بھئے اے قبر والے تم کیوں اٹھ کر استقبال کر رہے تھے فرمایا نواز ہے رسول میرے دربار پہ حاضر ہو اور میں قبر سے اٹھ کر اس کا استقبال کر سکتا ہوں وہ جو آئے میرے دادا حضور پیر محسن علی شاہ کے دربار پر یہ میرا وزدان کہتا ہے ساتھ آنے والوں کو باہر روپنے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ وہ اس انشاء نے اٹھ کر میرا اس کا اٹھ کر سمجھ آئی کہ کوئی نہیں یہ تو ان کے عاشقوں کے دربار پر آئے بیٹھے ہیں تو یوں بولے کہ عاشق سنتا بھی ہے عاشق مرتا نہیں ہے عاشق کا عشق سنگا ہے جو آگ لگ جاتی ہے سینے میں وہ پھر آگ گجا نہیں کرتی جس طرح سیدنا سنتی کے اکبر کی سینے میں محمد الرسول اللہ کی محقق تھی آج جو سنتی کے اکبر قرآن کہتا ہے نبیوں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو سیدنا سنتی کے اکبر کہتا ہے اور میں وَسْ شُهَدَا جو جو لوگ میری رحم شہید ہوئے تھے وَسْ صَالِحِينَ صَالِحِينَ پتہ کسی کہتے ہیں نیک لوگوں کیوں کہتے ہیں جن کے دربار پر آج آپ حاضر بیٹھے ہیں جن کے دربار پر آپ حاضر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَسْ صَالِحِينَ اگلے لفظ سننے والے تغجی ہو تو میں پھر بتا ہوں وَسْ صَالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ اس کا ترجمہ نہ اگر اردو میں کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کے یہی بہترین بھول ہے اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں نہ سریکی کے اندر وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے دوچ جو ہے سریکی میں پھر کیا ترجمہ بنتا ہے سریکی میں ترجمہ بنتا ہے وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ اللہ سعیدِ چنگی یاری آر جوہ تھیل ترجمہ بنتا ہے اللہ سعیدِ جگری یاری آر آپ یہاں پہ نہیں ہیں شاہ پر اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ سعیدِ چنگی یاری آر وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ اور اِنَّا قُوَ اللَّهَ تُوچَقْا کوئی نہیں اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے اللہ کے کچھے دوست جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں جن کے دربار پہ آج اور تم اور میں حاضر بیٹھے ہیں اس لیے اللہ نے ہر جگہ جمع کا سیدھا لگا کے ان لوگوں کو شامل کیا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی کیوں کہتا پھرے کہ ولیوں کے دربار پہ مت جایا کرو شرک ہوتا ہے میں کہتا ہوں ولی کے دربار پر جاکر ہم شرک کی نبی کرتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے کیوں اللہ کو نہیں چونا جا سکتا ہم تو قبر والے کو چونتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں قبر والے کو چونتے ہیں کہ نہیں چونتے مزار چونتے ہیں کہ نہیں چونتے ہم تو چونتے ہیں اس لیے کہ شرک نہ ہو جائے آپ نہیں بیٹھ لی جاؤں ہم تو چومتے ہی اس لیے ہیں کہ کہیں شرک نہ ہو جائے اب وہ لوگ کیا سمجھے اللہ کو چوما جا سکتا ہے اللہ کو نہیں نہ چوما جا سکتا اس لیے ہم قبر کو چوم کر یہ نفی کر دیتے ہیں کہ اگر قبر کو چوما جاتا ہے تو یہ اللہ نہیں ہے اگر قبر کو چوما جاتا ہے تو یہ اللہ نہیں ہے تو اگر یہ اللہ ہے تو پھر اسے چوما نہیں جائے گا یا تو اسے اللہ مانو یا اللہ سے جدا مانو اگر اللہ مانتے ہو تو پھر ہمیں چومنے سے روکو تو اگر اسے اللہ نہیں مانتے تو پھر کیا کرو ہمیں چومنے سے اچھا یہ تو ایک قبر کی ڈھیری ہے مٹی کی ڈھیری ہے پتھر کا مزار ہے میں آپ کو بتاؤں کبھے پتھر چومنے جائز ہیں سبحان اللہ کعبات اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے نماز ہم اس کی طرف نو کر کے پڑھتے ہیں پر سجدہ اللہ کو کرتے ہیں یہ بات ہے کہ نہیں بات ہے اچھا سجدہ نہیں کرتے کبر ہے اس کو کعبات اللہ کو پر اس کو چومنا جائز ہے سجدہ کعبہ کا نہیں ہے سجدہ اللہ کا ہے پر چوم کسے جاتا ہے کعبہ کو اچھا جی چومنا کعبہ کو سواب ہے میرے بھائی جو کعبہ کو چومنا سواب ہے بات اے شک نہ ہویا دیکھتا موں ہی اسے دیر نماز ہے بات چپیئے ہی اسے کون نہیں اچھا آپ دن کی اس کو اس وجہ جو چومنے ہیں جو اللہ نہیں کعبہ آپ یہاں پہ نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم نے کہا جو اگر وہ اللہ نہیں ہے اسے چومنے دے رہے ہو تو صاحبی مزار اللہ نہیں ہے اس کی ہم کی اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ تم بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیتے ہو یہ پیت اس قصرے کیوں بناتے ہو میں نے کہا بھئی تمہاری اگل دھکانے نہیں ہیں اگر تمہاری اگل دھکانے ہوتی انسان اشرف المخلوقات ہے حضور کہے نا ایک قبر پر تو وہاں پہ آپ رکھ کر قبر والے سے بات کرنے لگے تو ایک صاحبی رسول آپ کے ساتھ تھے اس نے کہا کہ سونا حبیب قبر والی بھی سنتے ہیں محبوب فرمائے ہاں تیرے تیزیادہ سنتے ہیں محبوب نے فرمائے وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی تم سے زیادہ سنتے ہیں بتاؤ وہ مسلمان کی قبر نہیں کی پوری احادیث کی کتابیں چھان لیں وہ جو قبر ہے وہ کسی مومن کی قبر نہیں کی جب مومن سنتا مومن کے بغیر کوئی سنتا ہے قبر میں تو پھر مومن کا کیا حال ہوگا مہرے مومن سنے قبر میں تو مومن کا کیا حال ہوگا پھر اس مومن کا جس مومن کو اللہ فرماتا ہے بجے میرے انام والا ہے اگر اس کے وہ حق تک تیرے دل کے اندر نہیں ہے اگر اس کی محبت تیرے دل کے اندر نہیں ہے تو میرا روز آنے میں ہے اگر اس کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو میرا حج ملے حج میری مدد نہیں ہے اگر یہ تمہارے معاملات کے اندر شامل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہجر اسود جو ہے اسے پتھر کہا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آئے یہ نورانی پتھر ہے اسے ایک پتھر کا خال دے دیا گیا ہے ایک پتھر کا لباس دے دیا گیا ہے میں نے کہا ہے محمد بھی تو نور بن کیا ہے انہیں بشر کا لباس دے گیا ہے چوانہ ہے جاں جاں میں نہیں ہے اچھا حضرت امام احمد رضا خان فاضرہ فاضر کے پریڑے تیرے بڑی پیاری بار کی فرمایا کیوں ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نیمجی صرف پور نور دیئے تیری ساری کے ساری نسل ہی نور ہے اچھا وہ نور جو پتھر کا لباس پہنے بیٹھا ہے اسے یہ مانتا ہے جو مٹری کا لباس پہنے بیٹھا اسے نہیں مانتا اچھا وہ اس میں اس چاندر کا نور نہیں جانتا بس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتے صرف بشتے اگر پتھر کو پتھر میں نور کو بند کیا جا سکتا ہے تو جس دست خاکی میں کیوں نہیں بند کیا جا سکتا خان اللہ پھر آمد رضا کوئی باگل آدمی تو نہیں تھا جو اس نے یہ کہہ دیا کہ تو ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کہ تو صرف نور نہیں ہے تیر کی ساری کی ساری نسل نور ہے اور آئے تم جس دربار پہ آئے بیٹھے ہو وہ سید ہے وہ نور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شانِ مصطفیٰ شانِ اولیاء آخری بات اور آپ سے اجازہ اچھا وہ نور سنیں جو پتھر کے اندر ہے کوئی دور سے سلام کر دے وہ بھی قیامت کے دن یاد رکھتا ہے اور جو اسے چوم لے اسے کی وہ قیامت کے دن یاد رکھے گا حضرِ اسود جس میں جنت کا پتھر ہے اور نورِ محمدی کی خیرات ہے جو نورِ محمدی کی اولاد ہے کیا وہ نہیں سن رہی اللہ آپ نہیں بیٹھے میں بڑا اوتا بول آپ بڑا سباہ نیچے بیٹھے ہیں آپ نہیں سن رہے میری باتیں باوازیں بلند دیں یہ سبحان اللہ اگر کوئی پتھر ہر کسی کو یاد بھی رکھے قیامت کے دن اللہ کو بتائے گا مولا یہ تیرے دربار میں حاضر ہوا تھا اس کا یہ نام ہے اس کی باپ کا یہ نام ہے سباہ اچھا پتھر کو عقل کس نے دیا پتھر کو زبان کس نے دی میں زبان نہ دراتی میں کان نہ دراتی اور اللہ کے سامنے وہ بولے گا ان کو تو اللہ نے کان بھی دیا ہے اور معبود فرمادہ یہ قبر میں سنتے بھی ہیں سبحان اللہ ان کے در پہ جاؤ وہ جانے بھی سئی پہچانے بھی سئی سبحان اللہ پشاہ یہ جو این نور کی اولاد ہیں یہ کیا نہیں جانے پہچرنے یہ سبحان اللہ اللہ تعالی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمایے ان سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمایے میں ہمیشہ محبت رسول محبت صحابہ کا درست دینے والا ہوں محبتِ عوریاء کا درست دینے والا ہوں کیوں میں صوفیاء کی اولاد میں سے ہوں ادنے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ گھر والوں کے بیت پڑی اچھے طریقے تھے جو اس لیے میں وریہوں کی اولاد ہوں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں جتنابی والا کس کس طرح پر دیتا ہوں میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحبِ بزرگ تین طریقوں سے فیض دیتا ہے آج وہ تین طریقے سنویں آپ کو ساری زندگی کام آئے ہمیں پہلا طریقہ یا تو صاحبِ مزار ڈریکٹ اپنی مزار سے کچھ عطا کر دے یا تو اپنے بلیہ اید کے ذریعے سے عطا کر دے یا تو لندر کے طریقہ سے عطا کر دے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں لندر بھی ملتا ہے اور ترکاہ پہ حاضر بھی ملتی ہے ہمیشہ جا کیا کریں جو بھی تمہارا ذریعہ ہے فیض دینے کا اللہ کے ولی کے پاس جا کے اسے عطا کیا کریں کہ جو بھی تیرے دینے کا طریقہ ہے اپنے دینے کے طریقے سے مجھے عطا کرنا میری مانگنے کے اپنے مانگنے سے نہ مانگا کرو اپنی عادت سے نہ مانگا کرو فرمایا جو تیری عادت ہے دینے کی اس عادت سے دے تو بڑا نجپال ہے اللہ تبارک وطالہ ان نجپالوں کے ساتھ نسبت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اور یا سے محبت اس کیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یا وہ ہستیاں ہیں جو یہاں سے بیٹھیں تو مدینہ دکھا دیں اللہ تبارک وطالہ آپ پر کرن فرمائے مکمل ہوا جاتا ہے اللہ جلل جلالہ آپ پر رحم فرمائے